لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو میری ماں کا انتقال ہوئے ہو میری کس قسم کا سوال ہے پولیس مجھے لی جائے ورنہ ہم سبردستی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ ارے بھائی میرا تو بلڈ پیچھر ہائی ہو رہے چکر آرے ہیں بیک اسلام علیکم ناظرین ڈراما زیرہ محروم کی آنے اور یہ اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے ملا کر زائرہ کو پتا چل ہی کیا کہ اس کی ماں کا قتل کس نے کیا ہے اور وہ زائرہ کو بھیجوا جاتی ہے جیل زائرہ جو کہ اس کی ماں اور زائرہ کی باتیں سن لیتی ہے کہ جس ملازمہ پر الزام رکھا کے اسے جیل بھیجوایا ہے وہ بے قصور ہے اور زائرہ ابنی ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کی جگہ چلی جاؤں جیل تو زائرہ اس وقت تو خموش ہو جاتی ہے لیکن وہ کرتی ہے بات ساتھ سے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام گھر کی ملازمہ نے کیا ہے اس کے پیچھے ہاتھ کسی اور کا ہے اور وہ زائرہ اور اس کی ماں کا نام لیتی ہے پھر کیا ساتھ بھیجوا جاتا ہے زائرہ اور اس کی ماں کے لیے گھر میں پولیس سو میر زائرہ کی بہن اور بھانجی کو لے جاتی ہے پولیس اور میر زائرہ کچھ بھی نہیں کر پاتا مزید ہم دیکھیں گے کہ ساتھ کو لے کے عمیر کے دل سے شک نکل ہی نہیں رہا اور ہر کوئی بھرکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے عمیر کو زائرہ کے رلیشنشپ کو لے کر زائرہ اس بات پر انتہائی حیر زدہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ عمیر میرے دکھ میں میرے ساتھ دے لیکن وہ الٹا مجھ پر شک کر رہا ہے اور میرے ایک ماں کے قاتلوں کو پکڑوانے کے لیے عمیر کو چاہیے تھا کہ وہ نہیں مدد کر رہے لیکن اس کو اب بھی بھڑکایا جا رہا ہے میرے اور وہ مجھ سے الٹے سیدھے سوال جواب کر رہا ہے دوسرے طرف عمیر کی ماں نصرین کہتی ہے زائرہ سے کہ ہمارے ہاندان کی عورتیں کبھی بھی یوں تو زائرہ ان سے کہتی ہے کہ تو آج سے پہلے گھر آئے مہمان کا قتل بھی کبھی نہیں ہوا تو وہ زائرہ کا سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے مسئلے اور بڑھ جائیں لیکن زائرہ کسی بھی صورت اپنے ماں کے قاتلوں کو معاف کرنے کے لیے رضا منت نہیں ہوتی اور وہ ہر حد تک کے لیے تیار ہے تو عمیر کی حفو اور کزن کو جیل بھیجوانے کے بعد کیا ہوگا رد عمر عمیر کا اور یوں سعاد اور زائرہ پشک کرنے پہ کیا زائرہ معاف کر پائے عمیر کو آپ کا اصبار میں کیا خیار ہے کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہ آسانی پہن سکے ملتے ہیں نیکس ریویو کے ساتھ تب تک اپنی ریپورٹر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ